ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیا شخص آیا اور اس نے اعلان کروایا کہ وہ دہاتیوں سے ایک بندر دس روپے میں ہری دے گا اس گاؤں کے اردگر بندر بہت زیادہ تھے سو یہ بات سن کر دہاتی بہت ہوش ہوئے انہوں نے جال لگا کر کیلے رسی سے بان کر اور کئی دیگر طریقوں سے بندر پکڑنا شروع کر دیئے اس آدمی نے ایک ہزار بندر دس دس روپے میں ہری دے اب بندروں کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی اب چند ایک بندر ہی باقی تھے جنہیں پکڑنا مشکل ہو گیا تھا یوں سمجھیں کہ اندھا دن فائرنگ والا معاملہ ہتم ہو چکا اور ٹارگٹیڈ آپریشن کی نوبت آ گئی تھی اس نے اعلان کیا کہ اب وہ بندر بیس روپے میں ہری دے گا اس بات کو سن کر دہاتیوں میں ایک نیا جوش اور ولولا پیدا ہو گیا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے پوری قوت سے بندر پکڑنا شروع کیے چند دن بعد بندر اکا دکا ہی نظر آتے اور اس نئے آئے ہوئے تاجر کے ایک بڑے پنجرے میں تقریبا تیرہ سو بندر جمع ہو چکے تھے جب تاجر نے بندروں کی ہری داری میں سستی دیکھی تو اس نے فی بندر قیمت پہلے پچیس روپے مقرر کی اور پھر اگلے دن پچاس روپے کر دی اس قیمت میں اس نے صرف نو بندر ہری دے اب جو بھی بندر نگاہ انسانی کے زد میں آتا داہلے زندان کر دیا جاتا اس کے بعد وہ کام کے سلسلے میں کسی دور دراز شہر چلا گیا اور اس کا اسسسٹنٹ اس کا کام سنبھالنے لگا اس کی غیر مجودگی میں اس کے اسسسٹنٹ نے دہاتیوں کو جمع کر کے کہا کہ اس بڑے پنجرے میں تقریبا 1450 جانور ہیں جو استاد نے جمع کیے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ تم سب کو یہ سارے 35 روپے فی بندر کے حساب سے دیتا ہوں جب ماسٹر واپس آئے گا تو تم اسے یہ بندر 50 روپے میں بیچ دینا دہاتی یہ بات سن کر بہت ہوش ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی حرج کر کے بندر حرید لیے اس کے بعد انہوں نے نہ تو کہیں تاجر کو دیکھا اور نہ ہی اس کے اسسسٹنٹ کو بس ہر جگہ بندر ہی بندر تھے اسے کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ تو دوستو اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ انسٹنٹلی دیکھ سکیں